ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کپڑا چاہیے پہننے کے لیے کیا آج بھی آپ مجھے کپڑے کا لالش دیں گے؟ آج مجھے مقمل دیں کم خواب دیں تہتر سال ہوگے اس ملک کو میں فورٹ جنریشن ہوں اس ملک کی آج مجھے روٹی نہیں چاہیے آج مجھے اچھا مرغن کھانا چاہیے آج مجھے بہتر نیوٹریشس کھانا چاہیے مجھے یہ مت لارے دے کہ میں روٹی بھگو بھگو کے روٹی کھالوں مجھے اچھا گھر چاہیے مجھے لائف سٹائل چاہیے مجھے کوالٹی آف لائف چاہیے میرا رائٹ ہے میرا پیٹنٹ رائٹ ہے کہ میں کوالٹی آف لائف کا ریاست سے مطالبہ کروں اور اگر جو اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے گا میں اس کا اپنا دشمنت سے صبر کروں گا یہ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ اس کے پاس گاڑی گھر بہتر زندگی اچھا لباس رہنسین یہ سب کچھ ہو آج دنیا کے اندر یہ گھر میں ہیٹر یا ایسی یہ یہ پارٹ آف لائف یہ پارٹ ان پارسل ہیں آج بھی آپ کے ملک کے اندر ایسی گھر میں لگانا لگجری تصور کیا جاتا ہے آج بھی سردیوں میں لوگ ٹھٹھر کے مر رہے ہوتے ہیں اب ذرا دھیاتوں کی زندگی تو جا کے دیکھیں ہم نے تو دیکھی ہے وہ زندگی ایک ہی کمرے کے اندر لوگ آگ جلاتے ہیں اس کمرے میں لوگ اپنے جانوروں کو بانتے ہیں سلمان تاکہ اس کمرے میں جانوروں کی ہیٹ سے وہ اپنی رات گزار سکیں وہ بکریہ بانتے ہیں وہی بس ہوتے ہیں تاکہ بکریہ کی باڈی ہیٹ سے ان کو سکور مل سکے آج آپ کہتے ہیں میں گھر پہ ہیٹر نہ لگاؤں یہ لگجری ہے اگر یہ لگجری ہے تو لانت ہے اس نیسیسٹی کی اوپر جس نیسیسٹی کی یہ ریاست کر رہی ہے سوچ کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں میں یہاں پر دو تین چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حامی ہے ویلفیر سٹیٹ کا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے جو پروجیکٹ ہے نا احساس پروگرام اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے والا پروگرام اس سے اچھے ویلفیر پروجیکٹ نہیں ہو سکتے تو پھر سب سے پہلے تو ان کی تعریف بنتی ہے جو کہ کرنی چاہیے کسی بھی وائز آدمی کو اور اس کے بعد اگر یہی کروانا ہے تو پھر یہ بھی سارا خان صاحب کے ذمہ لگا دیا جائے کہ جتنی لگجریز ہیں ان کو کمفرٹ میں اور نیسیسٹیز میں بدل کر پاکستان کو نیا پاکستان دے دیں تو میرے خیال میں کچھ چیزیں پریکٹیکلی پاسیبل نہیں ہوتی ہیں اس کا تو پرومیس انہوں نے خود کیا تھا یہ تو آپ مطالبہ کرنی ہے یہ تو مطالبہ نہیں کر رہا دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایکنومکس جو ہے نا جذبات کے اوپر نہیں چلتی ایکنومکس بڑے سٹینڈرائز قسم کے فیکٹس اور سٹیٹسٹکس کے اوپر چلتی ہے اور اگر جذبات کے اوپر چلتی ہوتی تو پاکستان انیس سو تہتر کے اندر ہی پتہ نہیں کیا بن چکا ہوتا جمیل یہ دنیا میں ہو رہا ہے نا یہ ایکنومکس سے پوچھ رہے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا بھی آپ اگر ایک ٹیکس دے رہے ہیں آپ اپنی تنخواہ سے بھی ٹیکس دے رہے ہیں آپ مارکٹ سے کچھ لینے جاتے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں آپ سوئی سے لے کے ایک جہاز کے ٹکٹ تک ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں یہ چیز آپ کے ڈیمنشنز تو بڑھیں گے نا آپ پھر ایک کمرے میں آگ جلا کے نہیں سونا پسند کریں گے اگر آپ ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں اور جب وہ ٹیکس یوٹلائز ہونا یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس کو صحیح یوٹلائز کر یہی تو پوائنٹ ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عوام کا ریاست کے اوپر ٹرسٹ ہے نا وہ ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے اس ٹرسٹ ختم ہونے کی ریزن یہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینے کی بجائے کسی ویلفیر ادارے یا فلاحی ادارے کو پیسے دینا زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ سیلانی ویلفیر کو چھیپا کو یا کسی ان نون قسم کی ویلفیر آرگنیزیشن کو پیسہ دینا زیادہ پریفر کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کم از کم کھانے کھانے والے لوگوں کو پیسہ لگ تو جائے گا پاکستان کے اندر یہ جو ٹرسٹ ڈیفیشیٹ ہے نا اس نے بڑا معاملہ خراب کیا ہے لیکن اس کے باوجود تمام تر کے چیزیں کہنے کے باوجود اگر کوئی بندہ رائٹ رکھتا ہے وہ ڈیزرونگ ہے اس نے ہارڈ ورک کیا ہے تو ہی آز اللہ رائٹ تو اٹین امیدنگ ایک لیک کار اور کچھ بھی کو لے سکتا ہے کنچ چیزوں پر جو ہم نے دیکھا جو میں بھی تھوڑا سا بہت پڑھ رہا تھا ایک گھنٹے کا ٹائم مل سکا اس میں کچھ چیزوں پر جو ٹیکس ختم کیا گیا ہے وہ ایپلیکیبل نہیں ہے الیکٹر کارز کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا یہ پوسیبل کیسے آپ کو ایرہ چینج کرنا پڑے گا مشرف صاحب کے دور سے پہلے کی بات کریں اور اس کے بعد کی بات کریں تو بینکس اتنے جدید نہیں تھے جتنے آدھ ہیں کسی کے پاس اتنے خاص ایٹی ایمز کارڈ نہیں تھے بینکنگ اتنی سٹرونگ نہیں تھی انہوں نے پورا ایک ایرہ چینج کیا تھا یہ ایرہ چینج کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں گے اور ہو سکتا ہے جب تک ہم یہ چینج کریں اس پر ٹیکس لگ جائے سلمان وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو الیکٹرک وہیکلز ہوں گے اگر وہ آپ بینک سے فانانس کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرسٹ فری گاڑیاں ملے گی اس پہ جو گورنمنٹ کے اپنے ٹیکسز ہوتے ہیں جس میں ایک سائز ڈیوٹی ہے جس میں جی ایسٹی ہے یا ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے یا فیڈل ایک سائز ڈیوٹی ہے جو بھی گاڑیوں کی امپورٹ کی اوپر ٹیکسز لگتے ہیں دیکھیں نا ہمارے ہاں تو تین تین سو چار چار سو گنا ٹیکسز لگتے ہیں جتنی مہنگی گاڑی ہوتی جائے گی اس کی اوپر اتنے سو گنا ٹیکس بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی ایک یہ بھی بہت 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 تماشا ہے جیسے پہلے عارف صاحب فرما رہے ہیں پاکستان میں جو گاڑی بارہ چودہ لاکھ روپے میں یہ پندرہ لاکھ روپے میں ملتی ہے دنیا میں تو اس طرح کی گاڑی اگر کوئی پلانٹ بنانے کی جرت کرے گا اس پلانٹ کو اسی رات بلڈوز کر دیا جائے گا اتنی پتھٹک گاڑیاں کوئی بنا نہیں سکتا دنیا میں باہر لیکن یہ قوم ان کو علو کے پتھے میں سمجھ کے اس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ چار پانچ ہیں یہاں پہ یہ سزوکی، ٹویوٹا، ہونڈا مجھے تو نام لینے میں بھی کوئی ہچکے چارٹ نہیں ہے ان کو ساری دنیا میں یہ پاکستانی قوم بے وقوف ملی ہے حالانکہ یہی وہ تین چار کپنیز ہیں جو دنیا میں بڑی آٹو ویہیکلز میں اور یہی گاڑیاں جب ہم ان کی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں جو جپان میں گاڑیاں بناتا ہے ہونڈا سزوکی یا ٹویوٹا جب وہ وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں آپ اس کی کوالٹی میں جو لوکل پروڈکشن یہ ہمیں کر کے دے رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو سٹوپڈ ملے ہوئے ہیں دنیا کا جو آتا ہے وہ اس کو مامو بنانا ہے وہ پاکستانی قوم کو مامو بنائے گا اور ہماری سٹیٹ سٹیٹ کرافٹ کی کنایون سے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کدھر ہے آپ کا مسابقتی کمیشن یہ مسابقتی کمیشن کا کام ہے نا یعنی اس بلک میں وہ گاڑیاں برنی ہیں جن گاڑیوں میں ائر بیک ہی نہیں ہے آپ تو سوچ نہیں سکتے سلمان آپ دنیا میں تصور نہیں کر سکتے کہ ائر بیک کے بغیر گاڑی جن بے ائر بیک ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں وہ چلے بھئی لگا تو دونا اس کے اندر کوئی غباری بھر کے لگا دو یار کم از کم ایک حجت تو تباہ یعنی اتنا تماشا اس ملک میں ہو رہا ہے اور ہماری سٹیٹ ہمارے ادارے وہ سب گونگے بہرے اندھے اس سے بھی کوئی بترین اگر کوئی اسطلاح ہے لوگت میں تو ان کے لئے استعمال نظر آ رہا ہے کہ ایسی گاڑیاں برنی ہیں جو ایکسیڈنٹس کروانی ہیں لیکن برن رہی ہیں اس ملک پہ تو یہ تو ایک بہت ہی واس چپٹر ہے جس کے اوپر بات دھونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں کو زیادہ تر اکانومی میں اچھا اب اس بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا ویسے تو میں نے سوچا تو اس میں بات نہیں کریں گے لیکن بھی ڈسکشن چل رہی اس میں بات کرتے ہیں جمیل صاحب کی طرف میں لے کے جاؤں گا جمیل یہ بتائیے گا آپ دیکھیں ایک تو گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کی بات آگئی کہ گاڑییں کس طرح کی مینوفیکچرڈ ہو رہی ہیں آپ گاڑی نکلوانے جائیں آپ کو مطلب آپ جانا لوہے کے چنے چبانے کے حساب سے ہے آپ کو ڈائریکٹ ڈیلر کے بغیر گاڑی نہیں مل سکتی ان کے آتھرائز ڈیلرز ہیں اور ان کے پاس جائے گی ہم جب حکمت کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں میڈل جو یہ معاملہ ہے کہ جو سیلر ہے اور بائر ہے اس کے بیچ میں جو میڈل آتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کوئی بھی کمپنی ہو اس کے آتھرائز ڈیلر سے آپ جائیں آتھرائز ڈیلر سے گاڑی خریدیں آپ اگر وہ قیمتیں کم بھی کریں گے آتھرائز ڈیلر نہیں کم کریں گے کیونکہ ان کے پاس دو سو لوگ پیچھے کھڑے میں گاڑی خریدنے کے لیے جمیل صاحب کی جاجت سے سلمان ایک کومنٹ دیکھیں آتھرائز ڈیلر سے گاڑی لینا ہے تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہو سکتی ہے اون یہ اتنا بڑا دھندہ اس ملک میں اتنا بڑا بدماشی یہ تو رسہ گریہ ہے دنیا میں کہی نہیں ہے کہ اون گاڑی کی اوپر وہ بھی چاچر لاکھ وہی تو اون کھڑا کرتے ہیں اور کون کھڑا کرے گا کمپنی تھوڑی قیمت بڑھاتی سلمان جس طرح ابھی آپ نے بریک سے واپس آنے کے بعد ایک کومنٹ کیا تھا کہ کار کر دے گی سفر بٹا سفر تو سفر بٹا سفر اگر آپ ترمنالوجی کو mathematics کی لینگویج میں translate کریں سفر بٹا سفر کو تو سفر بٹا سفر is equal to one ہوتا ہے یاد رکھیے گا one ایک بٹا ایک is equal to one سفر بٹا سفر is equal to one hundred بٹا hundred is equal to one یہ mathematics کی لینگویج ہے تو جو اس لینگویج کو سمجھتے ہیں نا وہ understand سن تو لیں نا میں پوائنٹ جو کہہ رہا ہوں وہ understand کیجئے گا اس کو یعنی سفر بٹا سفر is equal to one یعنی one hundred percent performance کو show کرتا ہے یاد رکھیے گا mathematics کی terminology ہے یہ stats کی terminology ہے ہمارے ہاں یہ غلط استعمال ہوتی ہے کہ سفر بٹا سفر کا مطلب سفر ایسا نہیں ہے سفر بٹا سفر کا مطلب ایک ہے اسی طرح سے ہر layman ہمارے اندر موجود ہر layman وہ چاہتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ شاید اس کی نظر میں درست ہے حالانکہ جو آپ کے پاس expressions ہوتے ہیں expression as a layman وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں claim کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہتر اس میں سے result چاہ رہے ہیں لیکن وہ جو technical terminology جاننے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس کو realize کرتا ہے کہ اس کا actual مطلب کیا ہے اسی طرح سے جہاں 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 ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے جو economist ہے نا وہ صحیح طرح سے آپ کو بتائے گا کہ یہ چھوٹ جو دینے والے ہیں یہ جو target set کیے گئے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں اسی طرح سے جو company'ا بنا کر بیٹھ رہی ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ ٹیکسز میں چھوٹ دی بھی گئی ہے تو انہوں نے کھانچا کہاں سے مارنا ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کہاں پر بڑھوتری کرنی ہے انہیں پتہ ہے کہ demand اور supply کے factor کو مدنظر رکھتے ہوئے کہاں چیزوں کو کم کر دینا ہے تاکہ ٹیکسز میں چھوٹ ملی بھی ہے تو پیسہ بڑھ جائے تو یہ آپ اور ہمارے جو discussion کا مہور ہے نا وہ discussion کا مہور actuality سے ہٹ کر رہے ہیں ہم اگر basic terminologies کے اوپر جائیں نا ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو important ہمارے guest آریف صاحب بھی اور شمائل داؤج صاحب سے بھی ان سے پوچھ لیجئے کہ صفر پتہ صفر کا مطلب سٹیٹسٹکس میں یا میٹیمیٹکس میں کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتا دیں گے یہ یہ بھی بتا دیں گے کہ ایکچولی ہماری لوگوں کا ایشین کنٹریز کے اندر موجود لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ we do have lot many things in mind